موسیقی پروگرم تماشا کے ساتھ فادشہ باز خان رمضان کے حوالے سے بازار میں کیا حالات ہیں قیمتیں کیسی چل رہی ہیں لوگ کتنے مطمئن ہیں اور بعض وقت پروگرم ریکارڈ کرتے ہوئے وہ پروگرم سپیسیفیکلی قیمتوں کا رہتا نہیں اور کچھ ایسے کردار بھی آپ کو مل جاتے ہیں کہ اس کا بالکل ٹیسٹ پروگرم کچھی ہیں جو جاتا ہے ایسی کچھ کرداروں سے آپ کو ملواتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں اللہ کچھ کیا نام ہے آپ کا میں ڈاکٹر آصف ہوں گا لوٹ صاحب خیر ہے لوٹ صاحب یہ کیلے ابھی آپ پوچھ رہے تھے جی جی کیلے خریدے نہیں آپ نے ہیں سر میں گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ کو میں اپریشیڈ یو پیپل کہ تم آپ لوگ یہ ساری ایفرٹ کرتے ہو چاہے آپ کا ٹائم لگ رہے تو کنویے دی ایفرٹس ہی ہارڈشپس آف دی پیپل ٹوورڈز دی اپر پیپل لیکن جو اوپر بیٹھے ہیں وہ سارے چیٹ پی کے چاہے وہ مسٹر عمران خان ہو چاہے وہ شباز شریف صاحب ہوں جب تک ایک لمبا جھاڑو نہیں پھرے گا پانچ سو بندے جو جو قوم کلمے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو اب آپ بے ایسی اوپر کے لیول پہ نہیں ہیں آپ اس دکان سے پتہ کریں گے یہ ڈھائی سو کہے گا اس دکان پہ چلیں گے اگر آپ گاڑی پہ ہیں تو وہ ساڑھی تین سو بولے گا میں نے صبح ایک جگہ سے کیلے لی ہیں تین سو روپے وہ اس سے بہتر تھے منڈی میں آپ کو آپ کی انفرمیشن کے لیے میں بتا رہا ہوں کیلے پکڑیے گا منڈی میں ایک پورا مافیا ہے کبھی آپ وہاں پہ نہ آپ کا ڈی سی انٹر ہو سکتا ہے نہ آپ کے انٹر ہو سکتا ہے وہاں سے جو ایک ایک ریڈی بھی نکلتی ہے نا وہ پچاس روپے وہاں پہ دیتے ہیں بتا دیتے ہیں ٹھیک میں نے پوچھا آج سے دو مینے پہلے جب سیب دو سو ڈائی سو ایک دکاندار سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ سیب کیوں مہنگے ہیں اب یہ بتائیں یہ تو کیلی ہیں چھوڑی 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 نہیں یہ رمضان کیلوں کے بچے ہیں یہ ساٹھ روپے بھی نہیں ہوگا میں نے سر اسے آپ سنیں میں نے اس سے پوچھا اس نے کہا جی سو ٹرک اس لار سے باہر کھڑا سیب کا سیب کا سو ٹرک باہر کھڑا اور وہ سارا جا تاکہ سٹور میں رکھا جائے گا اور ہمزان میں تین گناہ پیسے ابھی وہ آ جائے تو سیب ستر پہ کلو ہو جاتا ہے یہ مافیا گورنمنٹ خود پچھلی گورنمنٹ تھی آپ بھول جائیں وہی وہی لوگ ہیں یہ اپنی پرسنٹیجز لیتے ہیں آپ جنرل سٹورز پہ چلے جائیں آپ ڈپارٹمنٹل سٹورز پہ چلے جائیں اس لیے جب تک زمین ہی لیے پچھے دنوں یہ تھا کہ تھوڑی سی اور ہلتی تو یہ پلاہور الٹ چکا ہوتا کسی کا دین لے جب آپ کے لیڈرز میں نہ اخلاق رہے واصل صاحب کا یہ فکرہ کوڑ کرتا ہوں گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نفرت نہ کرو آپ ٹاک شو کرواتے ہیں کبھی کسی ٹاک شو میں ہمارے جیسے عام بندے کو بلا کے بھی بات کریں واصل صاحب فرماتے ہیں کسی کی خامی تمہاری خوبی نہیں بان سکتی کیا کہا میں نے کسی آپ نون لیگ والے سے پوچھو کہ وہ کہیں گے یہ طریق طریق انصافاروں نے یہ کیا اور بھائی تم اپنی کو خوبی خوبی بتاؤ اس لیے کسی کی خامی آپ کی خوبی نہیں بان سکتی واصل صاحب فرماتے ہیں کسی کی خامی آپ کی اور جب تک آپ کو اپنی آقبت کا یقین نہ ہو جائے آپ فرماتے ہیں اتنی دیر تک آپ کسی کو گناہگار کہنے کا حق نہیں رکھتے کب معافی مانگ لے کوئی بندہ اس لیے سر آپ کی میں افٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں لگے رہے ہیں اللہ کا نام کبھی تو سہر ہوگی لیکن یہ باسم صاحب کے فکرے پر بات ختم کرتا ہوں آپ نے فرمایا پاکستان نور ہے نور کو زوال نہیں صاحب آپ تو عوام ہیں آپ کی باتیں سننے کے بعد تو ایک بھونچال آ جانا چاہیے اگزیکٹیوز آپ کو عوام کو سنجیدہ کیوں نہیں اب لیتے کس کو اگزیکٹیوز عوام کو کیوں نہیں سنجیدہ لیتے سر آپ کا ایک سیکٹری اس کے گھار کے باہر پندرہ گاڑییں کھڑی ہیں کوئی ایک سیکٹری لاور کا بتا دیں سیکٹری ہیلٹ سے لے جس کے پاس کروڑوں یا عربوں روپے کا نہ ہو خیبر بختونخواہ میں جتنے منسٹر بنے سارے عرب باتی ہیں پٹھے آئیم سوری دوسرے یہ سارے پیٹھ لوگ ہیں ان کے اپنے جس نے غریبی نہیں دیکھی اسے کیا پتہ بھوک کیا ہوتی ہے اب کامل کامل سینس کی بات کریں آئی ٹوک دی اوریجن فرام دی لور لیول آئی میں پیتھولوجس ٹھیک ہے آپ ادھر ہسپٹل پہ آجائیں آپ ایٹی پرسنٹ کوئیکس نے لیب کھولی ہوئی ہے جو میرے جب میں چیپ پیتھولوجس تھا ایل جی ایچ میں جو چالیس میرے پاس سپینتیس ٹیکنالوجس تھا نا ان سب کی لیبیاں ہیں میں نے لیب نہیں کھولی کیونکہ ڈاکٹر کو میں پرسنٹیز دوں گا تو وہ مجھے ٹیسٹ بھیجے گا یا یہ کس کو آپ کسی بیرے کے پاس چلے جائیں کسی وارڈ وائے ہاسپٹل کے چلے جائیں اسے کو یہ ہاسپٹل کیسے ٹیک ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک منٹ میں بتا دے گا سیکٹری کو نہیں پتا لگتا ساروں نے تو یہاں گردن میں ایک چھوڑی ایک وہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک سریعہ آپ جا کے ان سے بات کریں جب پیچھے سے حکم آتا ہے کسی کا تو یہ ہم بھی ہے سب تعلوم میں میں ڈی ایم ایس رہا ہوں جب سیکٹریٹ سے بندہ آیا تھا ہم گاڑی تک چھوڑنے جاتے تھے ایم ایس نے کہا ہوتا ہے اس کو چاہ بھی چائے پلانی پھر میں اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ اس پٹھے کو تو چائے پلائیے یہ جو غریب آگیا ہے سی جی سکین کرانا اس کو تو قرآ دو اور یہ تمہیں دعا دے کے جائے گا ڈاکٹر کے لیے تو بڑا آسان ہے وہاں کی پرچیاں کٹوانا نیکی کی پیار سے بات ہی کر لیں کوئی کنسلٹن بتا دیں کسی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے کہ وہ پندرہ جس کا دل کرتا ہے وہ پانچ سارے لے رہا ہے پانچ منٹ نہیں دیتا ہے مریض کو اس لیے سر میری گزار کیا ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہے بڑا کام کر لیکن کبھی کسی ان جو نون آپ کے جو صافی ہیں یہ کس کا کس کس کا نام لینا چاہتے ہو سارے عرب پتی ہیں لوگوں کے اپنے جہاز ہیں آپ کے صافیوں کے تاٹا بھی ہو جائے گا کسے لے تسیل لگے رہو آپ کو مجھ سے زیادہ باتیں پڑھیں آپ بھی اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں اللہ کی گرسوں ہے آکے چکے اپنی ڈیوڈی پوری کی تھی کارج آپ کو سیریس لینا ہے میں دھوکہ نہیں آپ سے کر رہا آپ کی بات اس طرح ہونے جا رہی ہے سر میری اس کو ذرا کریکٹ آپ کر لیں گے میں چلے میں آپ کی اس بات کو بحث نہیں کرتا آپ فرماتے تھے پوائنٹ آر جو بندہ نہ رو واستیزہ فرماتے تھے پوائنٹ آر جاؤ بندہ نہ رو میں نے مان لی فوراں آپ کی بات لیکن ان اگزیکٹیوز کو کون سمجھائے گا یہ بچ یہ بچارے تو مسیوم ہیں ابھی یہ ڈی سی آجائے تو اس کی گاڑی میں سارا کچھ بھر کے رکھ دیں گے جڑا چھے مینے واسے لاردہ ڈی سی لگ دیا نا اور پتی ہو جاند ہے تان پتا ہے تان پتا ہے تان پتا ہے تان پتا ہے چھوٹے ہو نا ہلی تان کی بتا ہے دوسری روڈینو چوچی کندیو ٹھیک ساب پتا ہے تان ٹھیک ہے اور وہ پیسے دیکھے آیا ہوندہ ہے وہ صاحب کے فکرے میں بات کہتا ہے میں تو بولتا جاؤں گا آپ کی احمد ہے میری سن رہے ہیں کہ اڑ دینی اسمانہ اٹھے اپنے آپ پتنگ جس دے آتھی دور ہے تیری یودیاں خیرہ مانگ میں اساں تے یار بتھے رے جے روان تے کلا میں اساں تے یار بتھے رے جے روان تے کلا دکھان دے ٹاپو دے اندر کوئی نہ جائے سنگ تے غم جوانی نوں کھا جائے تے ہڈیاں ماں سکھاوے پہلی چھوٹی دنیا دے ویچ واسف چھوٹی دنیا دے ویچ واسف سچی گال نہ کرنا سارے کوڑے کٹھے ہو کے سولی دے ان کے ٹانگ انشاءاللہ اللہ یہ وہی بال قرآن اللہ فرما گیا ہے کہ اے جنی مٹی بڑی ذرخیش پاکستان نور ہے نور کو زوال نہیں تو اسی کر لو صرف یہ کس کا کرم ہے یہ صرف آپ سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے کہ وہ باعث تخلیق کائنات اور رحمت علی العالمین ہیں ان کی رحمت کی وجہ سے ہم ہزاروں عذابوں سے بچے ہوئیں اور ہمارے بزرگان دین اور ہمارے بزرگ جو ذاتیں کھڑے ہو کر اللہ کی رحم ایک رات آپ کا پورا لاہور سجدے میں کھڑا ہو جائے پڑ جائے سویرِ خدا دی قسمیں درخت بلند کے دسو تانکی چاہیدہ ہے آپ کا بہت شکریہ میں نے پتہ نہیں اپنی اس جنون میں کیا کچھ کہہ دیا ہے لیکن مجھے اتنا ہی بتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ میں نے دل سے کہا ہے منافقہ سے نہیں کہا کسی کی کوئی ذات کو تنقید کرنے کے لیے نہیں کہا اس ملک کے لیے میں اپنی جان کیا خون کا آخری قطرہ بھی اگر اللہ میرا قبول کر لے تو مجھے آئی ویل بی پرائیڈ یہی بات میں نے جسٹس نسار صاحب سے کہی تھی وہ بھیرہ نماز پڑھ کے نکلے تھے میں کہا یہ پانچ سو بندے جنہیں ہیں نا تیڑے ایم پی ہے یہ جب وہ جب وہ ہی جسٹس تھا بھیرہ تھے بھیرہ ہونے سارے تو آپ کو پتہ ہے چھ مینے رہے ہیں دوسرے میں کہا یہ ایک پرندہ روز نکلتا ہے وہ ایک درخت پہ جا کے بیٹھتا ہے وہاں سے کچھ جاڑتا ہے جوڑتا ہے پھر دوسری درخت پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے میں کہا آپ کو پتہ ہے وہ پرندہ کون ہے میں کہا وہ آپ ہیں میں کہا تو سی اپنی کوڑتے پہلے ٹھیک کر لو میں کہا آپ جسٹس میں ڈی ایم ایس لٹیگیشن سن رہا ہوں اے جاج صاحب کیس سن رہے ہوں دنے اے ریڈر جڑھانا پیسے لے رہے ہوں دا ہے میں کہا تو نہیں بتا تو میں کیا ساکب صاحب صاحب سے میں حاضر صرف اس چیف جسٹس میں نے کہا جی میں آپ نے آپ کو پیش کرتا ہوں میں بم باندھنے کے لیے تیار ہوں اے پانچ سو بندے میں تسی لے ہوں اے پانچ سن رہے ہوں اللہ تعالیٰ کہیں گے تو میں کہا اللہ میں بہت برائی مقاقع ہے سبان اللہ ٹھیک ہے میں کہا میرے بچے زندگی تھی میں کہا میں ڈاکٹر نا ستارہ سال بعد میں اٹھار میں گریڈیج گیا ہوں تے میں کہا تو سی لکھان روپے لندے ہو ایک بندہ بلے نہیں آپ جو کریں میں کہا میری گال ٹھون تو چھے منہ بعد نا ہے نا والموں میں نہیں کرنا تے میں نو فیر بھی نظر آگے تو میں اسلام علیکم کہنا ہے تو دیا زیادہ میں کہا اندر کرا دو گے تو چلو میں کہا روٹی دے دو گے نا نہیں دے گے تو پوکھی دو گے پوکھتا بھی بڑا مزہ ہے یہ ساری باتیں آپ نے کیا دی اللہ 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 مزہ میں نے ہر بات اسے کی میں ان کو بارال کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ بچارا گنگا ہو کے سون دارے میں کہا جی اللہ نے یہ موقع دیتا ہے کہ کچھ کار جاؤ وہ کار گیا جو انہیں کرنا سی میں انورٹیٹ کام آز میں وہ کار گیا جو انہیں کرنا سی ٹھیک ہے ستر کترے کروڑ دا تیک جڑانا او دا لباس منی آسی جڑانا انہیں انڈیا تو بنوائی آسی دو بھائی جو کی کلنا کار رہو سر موسیقی ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ نوازکار کہہ دی تر کے ساتھا بنایا ہو میں میں نے بناہ دے انشاءاللہ میں امیر کا نہیں سوچوں گا امیر کا نہیں سوچیں گے غریبوں کو سوچوں گا وہ لدہ آمیروں کا سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹاپ ہونے بڑے کو بننا ہے جو غریب ہے اس کو تو دیکھو کیا خریدہ کچھ آپ نے یہاں سے میں خریدہ گیا یہ ہر ریڈ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے کہ ہر ایک چیز کا ریڈ لہتا ہے لہتا ہے اس سے پوچھے وہ رہتا ہے دے رہے ہیں ان سے پوچھیں اور جو اوپر جو مافیا ہے اس کا ریڈ لہتا ہے منڈی منڈی کا بھی ایک ریڈ نہیں آپ جائیں انشاءاللہ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کیا ریڈ جا رہا ہے ایک ریڈ نہیں ہے صبح ہو رہا ہے دپیر کو ہو رہا ہے شام کو ہو رہا ہے منڈی کا ریڈ کیا پھر یہ اپنے بازار سے آپ مطمئن نہیں ہے اچھا اچھا کر رہے ہیں کوئی مطمئن یہ اس دو جو سہبیس یاد ہے یہ ان کے لیے یہ مارا اور کمزور بندوں کے لیے نہیں ہے اللہ مالدہ تعالی مجھے وزیراعظم رائے عزت دینے والا اوپر ہے عزت دینے والا وہ پر ہے ریکٹ وزیراعظم بھی لگنا ہے انشاءاللہ بھائی کوئی سیکھ لو تھوڑا کام نہیں میں سیکھ لیا ہوا ہے میرا بھائی کچھ سیکھ لے میں نے سیکھ لیا ہے وزیراعظم ایکسپرٹ ہونا چاہیے میں یہ آگیا ہے کیسے آگیا یہ ساروں سے دیکھ لیا ہے کیا یہ جو ہے نا وہ وزیراعظم کر رہا ہے وہ جو وزیراعظم کر رہا ہے میں کہتا مجھے بھی وزیراعظم بنائیں مگر میں ایسے کام نہیں کروں گا آپ کیا کریں گے میں انشاءاللہ آپ ہی دیکھیں گے جیسے آپ میرے میں ابھی ایٹریوی لے رہے ہیں ایسے بات میں ہی دیکھیں گے آپ نے ٹائم ہی نہیں دینا نای وزیراعظم پاکستان انشاءاللہ آپ نے کہاں ٹائم دینا ہے پھر نہیں ٹائم میں انشاءاللہ جیسے میں جیسے حضرت عمر رسط اللہ انہوں نے جا وہ آپ ایسے کرتے کیا جوب کیا کرتے ہیں میں میں میری شوپ چھوٹی سی وہ شاپ آپ سے ٹھیک چل رہی ہے بس کیا کریں حالات بہت صرف ہم چل نہیں رہی وزیراعظم ملک کیسے چلائیں گے آپ چلا رہا ہوں اسے صحیح نہیں چلا رہے آپ نہیں ہم صحیح چلا رہے ہیں مورا ملک آپ سے کیسے ایک یوسی نہیں چلنی آپ سے پورا ملک کیسے چلائیں گے بڑا مشکل کام ہے چلاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا ملک سائیکل تھوڑی ہے کہ آپ نے چلانا ہے نا 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 سائیکل نہیں ہے نا مور سائیکل ہے لینا کہا رہی ہے ہاں تھوڑی ہے ملک نا 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 مشکل ہے بھائی یہ میں تک ہوں گا آپ کو پر ایسر ہوتا ہے بڑا نائے لرہزم پہ کوئی پریشر نہیں ہے میری فوٹی ایڈ ایج ہے ساموٹی عمر تو ہوگی وزیراعظم لگنے کی ہاں لگ جائیں بس پر اینشاءاللہ جا کے بتائیں کہ مجھے وزیراعظم کا کریں اہاں جی اس میں کیا ہرجا کہہ دیں مجھے وزیراعظم کا کریں میرا خلافہ گھر میں بھی آپ کو کوئی نہیں گئے گا نہیں نہیں ملک کا کیسے یار دیکھیں بھائی اس طرح نہ کریں یار نہیں انشاءاللہ دکان ٹھیک سے چلائیں نہیں میرا دل کرتا ہے دل کرتا ہے بزیرہ سے بننے نہ کریں یار آپ کوئی اور دل کر لیں دل کو سمجھا لیں تھوڑا نہیں نہیں سمجھا لیا میں نے انوکھا لڑلا خیلن کو مانگے چاند کیا کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ زیادہ زیادہ دینے والی جو شک نہیں اس میں لیکن آپ کو سیکھا ہو کام آتا ہو فائلیں پڑھنی آتے ہیں انگریزی میں فائلیں کیا پڑھیں گے کس کو کیسے پڑھیں گے سیکٹری لگتے ہیں سیکٹری غلط بتا دے گا تو فس گیا آپ اندر ہو گئے سیکٹری نے غلط بتایا تھا آپ کو تو ایک مند میں اندر کروا سکتے ہیں میری جو وائف ہے نا اس نے ایفے کیا ہوا ہے تو وہ بتا دے پاس سے بھی نہیں پڑھا جانا ہماری ہائی پروفائل فائلیں ہوتی ہیں وہ چین میں لکھا ہوتا ہے نہیں انگریزی بڑھی 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 کلاسیفائٹ انگریزی ہے وہ کام نہیں ہے وہ کام نہیں ہے وہ کام نہیں ہے ماشاءاللہ لیکن ایفے یہ تو میہ بی بی آپ وزیراعظم میں ادھر آپ بیگم سے فائلیں پڑھیں گے سارا دن یہ کیسے پڑھیں گے سیکٹری کیسے لگا سکتے ہیں آپ اپنے خاندال کو سارا کوئی دینا ہے وزیراعظم بنتی آپ نے اپنی بیگم کو سیکٹری بنا لیا ملے کیا کر رہے ہیں آپ کس طرح کی وزیراعظم میں دیکھنا اس کو پوچھو گا یہ صحیح ہے گلت ہے وہ کہے گی گلت ہے تو صحیح ہوگا تو پھر کیا کریں گے مارے گئے نا سر بند کلی میں چلے گے آپ نینے وزیراعظم بندی ناک اوٹ ہو گئے نینے آپ دل بدل لیں کچھ اور کر لیں نینے انشاءاللہ صدر مرے پوٹیسر کہہ رہے ہیں میرے پوٹیسر کہہ رہے ہیں کہ آپ صدر اپنی دکان صحیح سے چلا لیں نہیں مان رہے میں کیا کہ سکتا ہوں اس کے لئے سٹرگل چاہیے محنت چاہیے ایفٹ چاہیے آپ بن گئے گھر جا کے بتائیں کہ آپ زیراعظم ہے وہ آپ کو پہلے گھر سے شروع کرے نا میں گھر سے میں نے کوئی تبلیغ کرنی ہے زیراعظم پریچنگ پریچنگ تو تبلیغ تو نہیں تبلیغ گھر سے شروع ہوتی ہے نا تو آپ گھر میں آپ کو نہیں کہیں گے وہ یہ آپ سے دیکھ آپ چھایا کریں مجھے تو انشاءاللہ میں بان جاؤں گا وہ اللہ تعالی اوپر سے جو ازاد ہے آپ آج سے گھر میں جا کے پرائیم نیسٹر کہلوانا شروع کر دیں یہ تو نشر ہو جائے گا انٹریو لیکن آپ گھر میں بیٹھ کے تو کہلوانا تو شروع کر دیں نا نا انشاءاللہ میں بنوں گا مجھے اللہ کی ذات بنیں ادھر ایک بیج لگویں کیوں نہیں یہ سارے اینہ بیج لگو ہائے پیکٹس کریں نا وہ تو ہے نا آپ نے بننا ہے ہوا جو کرتے ہیں وزیر آزم یا وزیر اعلی ناشتہ کیا کہا کریں گے ناشتہ کیا کریں گے ناشتہ کیا کریں گے ناشتہ کیا کردے ہیں اپنے پرائیم نیسٹر پاوے کھاؤں مچھی کھاؤں باڑھ سے بھرگر ہے وہ کھاؤں نہیں یہ سابتہ مجھے اللہ تعالیٰ کو دین ہے میں آپ کو نہیں دوں گا پہنچنے کے لیے بڑا آپ کا کٹن سفر ہے پیدل چلنا بھی شروع کریں تو پرائم نسل نہیں پہنچ پائیں گے بڑا مجھ کے لیے آپ یہ زد چھوڑ دیں میرا خیال ہے آپ کوئی اور کم کر لیں نہیں نہیں پرائم نسلی لگنا آپ نے انشاءاللہ میرا خیال ہے کوئی میں صدمہ لے گئے کھا یہ بات ہے آپ کو دل پہ لے گا کوئی بات نہیں نہیں بھابی سب ٹھیک ہے گھر میں بھابی غصہ تو نہیں آپ پہ کر دیں گھر میں غصے والی تو نہیں ہے مجھے آپ صحیح بتا دیں نہیں نہیں سہی ہے الحمدلہ آپ جو زد کر رہے ہیں اس کے بعد مجھے لگ رہے گا وہ بات کی بات ہے وہ بات کی بات ہے بات کی بات کیا مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں تو آپ کی خیر بات سوچ رہا ہوں تو میں بھی بات کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ کہتے نا غریب کو غریب دیکھتا ہے امیر کو امیر دیکھتا ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں ابھی نہیں کہا تو انشاءاللہ میں دیکھوں گا کتنے بچے کتنے آگے میرے چار ہیں پڑھا رہے ہیں انہیں الحمدلہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں پیرس بنا دوں گا میں پیرس نہیں بنا رہا ہے یہ پیرس نہیں بنا رہا گا آپ کیا نام آدل شاہ شاہ سب کیا کرتے ہیں آپ میں بینک کریں آپ نے نہیں لگنا میں نے ہلپ کر دیں تھوڑی ان کی ان کے ان کو کیا کہیں ان کے لئے بڑی سٹرگل چاہیے میں نے چاہیے ایک ٹیم چاہیے بندے چاہیے پارٹی چاہیے سب سے پہلے تو بہت بڑی پارٹیاں چاہیے آپ بن گئے آپ کو آپ کے بارے میں بات تو کرنے دیں کس سیڈ پہ لڑیں گے الیکشن کس سیڈ پہ لڑیں گے کہاں سے کھڑے ہوں گے انتخابی نشان کیا ہوگا پارٹی کیا ہوگی وزیراعظم لگنا پاکستان کا خصوص میں نہیں ہوگا وزیراعظم پاکستان ہے ہم مزار سمجھ رہے ہیں سیدھے ہو کڑے ہو پرائیم نیستر کڑے ہیں کمال ہے اچھا 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 پہ کترے کترے سے ایک میرے ہمیں ناصر کتنا شرارتی ہے ناصر یار کہتا ہے کترے 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 نالا بن گیا ہے یہ کہنے لگے دینا اچھا پھر پارٹی کا نشان کیا ہوگا نشان میرا کوئی نہیں ہے کیا بچاندرым کیا بچاندر آب سے پوچھے آپ کو نشان ہونا چاہیے جساں پیٹ ہے جساں شہر ہے ریچ ریکل ریچ اچھا ہے ریچ اچھا ہے ریچ اچھا ہے ریچ چیز ریکھلو ہوایی چیز ریکھلو ہوایی چیز ریکھلو ہوایی چیز ریکھلو جن ریکھلو نظر ہی نہیں آتا تو آپ بھی نظر ہی نہیں آ رہے نہیں آپ دکھائیں گے تو نہیں ہے نہیں آپ مجھے سپورٹ کریں پیچھے پاور پاور بنانے والی اللہ کی ذات ہے بیگم صاحب کی پاور پیچھے الحمدللہ میرے نہیں لگتا وہ ڈالیں گی آپ کو مشکل ہو جانا میں بتا رہا ہوں آپ فائلیں پڑھا رہے ہیں محلے والے مجھے خود کہہ رہے ہی آپ لیکشن لڑے آدل بھائی ریچ ٹھیک نہیں ہے نینے نینے آگے بہت جانور رہے ہیں اچھا چلے کیا رکھنا ڈالیں گھلیں کچھ گھلیں ہلا کچھ میم lapنا یا کی جہنے ہی چیل رکھ لو چیل ٹھیک ہے باز 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 پتہ نہیں کسی پارٹی کا ہو نا کیونکہ پارٹی کے نشان چیک کرنے پڑتے ہیں باز نہ ہوا تو دو تین سوچ لیں نا وہ ہوا میں اڑتا ہوا جاتا ہوا رکھ لیں ہوا ہوا ٹھیک ہے وہی بات جین رکھ لیں ہوا رکھ لیں وہ چیزیں بتا رہی جو نظر ہی نہیں آتا بتا دے نا کہ ہوا ہے بھائی جو نظر ہے وہ مرزی ووٹ پڑ جائے گا وہ کاب رکھ ہو نا نا کسی کا چیل ہوگی اب چکوترہ رکھ لیں چکوترہ اچھا ہے چکوترہ یہ تو وہ ہے دوسرا یہ دیکھیں بنگن رکھیں یہ لیں کتنا عوامی ہے دیکھو یار آپ کیا دیکھیں یہی مصابہ آپ کر رہے ہیں ہے یہ آپ مجھے میرے جیسے آپ میک رکھیں ہیں انشاءاللہ مجھے کہیں گے نہیں یار یہ ٹھیک نہیں مجھے اچھا لگا ہے یار بھوٹ پڑ جائے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے نا نہیں مزیرا سامیار دیان کریں آجہ بھائی یہ لیں تو انتخابی آپ سوچ کے ہیں پھر انتخابی نشان نا پتا ہے یہ پتا ہے رکھ لیں سلیت چیل رکھیں اکاب ڈیسنٹ ٹریقے کا چیل بیچ میں سے نہیں ہوا نیچے ہوا دکھائیں ہوا دکھائیں کس پارٹی کا ہو کیا ہوگا میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں پیاز رکھ لیں نہیں نہیں آپ تو مزاق اڑا رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نہیں تینٹ رکھویں باز باز ہو ہے باز ہے آرے ڈی نہیں اور بتائیں کوئی ساپ رکھ دو ساپ رکھ دو ساپ رکھ دو ساپ رکھا کوبرا یہ اچھا ہے یہ یا کہہ رہے ہیں جانگے مارے گاہر نہ بات نہیں ساپ کبھی دشمن نہیں پھر نہیں ساپ سے ہی لگھ رہا ہے گولی دینڈا ابراہ خانے بلا رکھو ایسے گولی دینڈا پنجب کا صافت بھی ہے کی بنیان ہے تو ملoi ہے گلی بھی رکھنی ہاں کرنے والی البلی سیکھنے والی سیکھنی تقریر سیکھنے والی طرف الرسمی بنیدیا یہ جوrupt بولتے ہیں مجھے چھوٹے چھوٹے پچھے نے تھوڑا انٹرویو در جائے گے تو میں اپنی سب سے چل کہا تو اب رجل رجل بہئی جل بھائی کہ ڈاڈو گھر یہ اہم ہے بات تو بھائی وزیراعظم خود آ گیا کیا کون سا کہہ رہے ہیں نشان یہ بھی ٹھیک ہے یار عوام کی رائے ہیں میری کار سلو وزیراعظم ایسے بات نہیں کرتے ایسے بات نہیں مزاق کر رہے ہیں کرنے نے وزیراعظم کو کرنے دے چلیں گے ایسے بات نہیں مزاق دو کہ میں تلو پاگل بلایا ہے چلو ہوئے 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 یہ دیکھیں نام کیا آپ کا نوید ہے ان کو وزیراعظم کیوں نہیں مان رہے آپ نہیں مارے بھائی اللہ الحمدللہ اللہ الحمدللہ مارنا نشروہ جائے وزیراعظم اب آم کو چپیڑے مار رہے ہیں کہ بھائی تو میرے مجھے مان کیوں نہیں رہا بھائی تو مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ ہو گیا جیتا ہے ہو گیا جیتا ہے نشان کیا ہے پارٹی کا ریچھتے نالگی تھی دمبرو کہہ رہے تھا دمبرو یار یہ ویسے اچھا ہے یقین کریں آمی ہیں آپ کو بچے آپ کی کسی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ بہت کریں گے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کیا آپ بات ہے کہ انکل رچھا گئے انکل رچھا گئے بڑی بات ہے میں خوش ہوں آپ سے آپ کو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اتنا زیادہ اور آپ کے سپورٹرز بھی دو سپورٹرز ہو میں نے رانہ صاحب ہیں نے شاہ صاحب سوری شاہ صاحب اور یہ وہ کیا کریں اور ان کے پاس آپشن ہی نہیں چھوڑا آپ نے نہیں انشاءاللہ جی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ کریں گے کام مگر سیکھو کام کو نا کرنا نہیں نہیں وزیراہ صاحب سیکھا ہوا ہے سیکھا ہوا ہے سیکھا ہوا ہے اپنی کبینا یہ سارے اپنے ہیں آپ ہی ہماری ہیں جو جب لیکچر ملے کا نا جیت وہ نشان آپ کو دو بڑی امانت والی باز ہوتی ہے ریچ پارٹی ٹھیک ہے چلی آپ جو بیتر جانتے ہیں یہ بڑا 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 ہم بڑا ہم بڑا ہے شاہ صاحب یہ بندہ بڑی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں اس کو وزیراعظم کیوں نہیں مان رہے ہیں جی وزیراعظم ان کو کیوں نہیں مان رہے ہیں ان کو مان ہے کیا مسئلہ ہے دیکھ لو بھائی جیسے آپ کو اچھا لیکھا ہے مجھے نہیں یہ ہے بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں ہے آپ بنائے گا تو بنائے ہوگا نا میں نے بنا دیا آپ کو بنائے بھائی بس اسی طرح کی بننا انشاءاللہ ایسے بنوں گا کترے کترے سے دریان پھر گئے اوڑ جائیں آنکھ کھل لے آج ہے چھے مہنے روزے کی رات ہے اور مہنگائی آپ کے سامنے چل رہی ہے دنیا پتہ نہیں کہا کہا کہاں پہنچ گا بنوں گا تب ہماری اب تو ان کو سنا رہے ہیں ہماری تو یہ ہے ان کا ڈرس کوڈ کیا ہونے چاہیے کیا پہنے آج سے کوٹ پیٹ اور ایدھر میں لکھیں چھوٹا سا پی ایم پیارا سا لکھا اللہ فور اتنا پیارا لگیں گا پیدا ہاں 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 یہ ڈاڑی تھوڑی شیف شو ہوئی ہو ہوتا تو جیب کرتے ہیں خطلین شیف ہیں ہی کنی شیف وہ زیر آزم بننا نا دے یا 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 وہ ریچ پارٹی کے زیر آزم ہے کیا کر رہے ہیں اس میں روچے کے بعد جو زیر آزم آئے گا وہے پہنے کے کیمرہ ماروں نہ ہوتا ہے ساڑے زیر آزم کو بدماشی زیر آزم اگری پہنگا زیر آزم امیروں کا نہیں ہے کرپشن پیسے آگا جو زیر آزم بننے نواز سے سنے یہ کیا کہہ رہا ہے بتائیں گی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کرپشن کے پیسے ہیں وزیر آزم بننے کے لیے تو آپ کیسے بن سکتے اس ملک کے ہوتے ہیں وہ بنانے والا اوپر اللہ کی ذات ہے وہ ہی سب کو بنا رہے ہیں انشاءاللہ ماضی کے لازرور دیکھ لیں یہ ایک شہری ہمیں ملے ضد کر رہے ہیں کہ میں نے پرائم نشو پاکستان بننا ہے اور ضد کرتے جا رہے ہیں اور نہیں مان رہے ٹل نہیں رہے لیکن میں نے پرائم نشو پاکستان بننا ہے ماضی کے لازرہ دیکھ لیں ماضی کے لازر ایسے ڈال لیا آپ نے بچت کے لیے کے آر بھلے ہیں بھلکل بارش آری زیادہ تھی جی کیا خرید آپ نے شملا خریدی بھائیں کوئی کیا لات ہیں بہت مہنگی ہوئی بھائیں کتنا فرق پڑا ہے پھر بنیجی شملا ہم ڈیوٹ دو سو کی تڑھی لے کے جا رہے ہیں چار سو بھی ہوئی پانٹسو بھی بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے مہنگا ہوگیا ہے مہنگا ہوگیا ہے جی اور کیا اور کچھ نہیں لیا بہت شملا ہی بھی ہیں وہ کیسے کیسے ہیں کس طرح ملے ٹماتر جو ہمارے ملے ہیں وہ پیسے گر گئے پیسے اٹھا دیں یار انہیں مدد کر دیں اچھا مٹر پہلے ہم لے کے جاتے تھے تکرون دیوڑ دو سو روے تڑھی آپ پانٹسو روز چھ سو روے تڑھی مل رہے ہیں کیا بھی یہی ریٹ ہے کسی کا بہت مہنگیا ہوگی ہے بارش کہاں کہاں ملی آپ کو بارش سارے راستہ میں ملی آپ کو دو سے بھائی ہے کون بھائی ہے بھائی تو بجارہ کام پر ہے سردی شدید بارش سردی لگ رہی ہے ظاہری باتیں سردی لگ نہیں تھی بارش میں اور کیا گرمی لگتی اسے تو وہ کچھ نہیں ہے آپ پر تو کیا ہے حالات آج تو سارا دن بارش کے نظر ہو گیا شدید بارش تھیار یہاں بس کاروبار جو ہے نا وہ تھنڈے ہو گیا آپ کیا کریں رمضان تھنڈا ہوگے ساتھ کاروبار بھی آپ کے لئے تھنڈا ہوگے کاروبار بھی تھنڈے ہو کرنے تو تھنڈا ہو ہوں گا رمضان تو تھنڈا بارش کیو جاسے ہیں نا apostol에요 مراد میاد اوٹلے ہو ملازم آدھر آپ کو اپنا نہیں ہے اپنا نہیں ہے ملازم آمود ہے ٹھیک چل رہا ہے شاپنگ بھی آپ ہی کرتے ہیں پھر ہلی داری تو وہ بہت سائے نہیں تھے اس لئے وہ بہت کہیں لہر سے بہر گئے ہوئے تھے اچھی بات ہے آپ کام کریں بہت اچھی بات ہے اپنا بہت خیارک ہے تینکیو سو مچ حضر صاحب آپ کدھر پھر رہے ہیں آپ کو اڈے کی سنائے بند کر دی دکان کیوں کیا ہوا بارش بارش کی وجہ سنیس بارش تو آج کتنی ہوئی بارش 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 زبردست ہوئی ہے صبح کی ہوئی ہے تقریباً صبح سہری وقت کی سٹارٹ آج کے دن تو پھر آپ کا صحیح نہیں لگا ہوگا کتنی گا کی رہی آج آج کام ہی تھی فرائیڈ لوگ نہیں آئے فرائیڈے کی وجہ سے کام آج انہوں نے کہا کہ جو کل کی ہنڈی پکی اس میں ہنڈیا جو کل کی ہے افتار اور سہر کے وقت لوگ جو ہیں وہ ذرا اور طریقے سے ٹائم گزاریں گے باری زیادہ تھی شاہد اس وجہ سے بہت شدید پاریسی آج بہت زبردست تھیا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بڑی زیادہ مارکٹ ڈاؤ نوگیا چیزیں اٹھ اتنی میری ہے مارکٹ بڑی تیزہ سبح اور میری ہو جائیں گی کیوں بارش میں سمان ہی نی آیا آج پھر یہ آج پھر یہ بڑی اپورٹن بات ہے آپ بھی بتائیں آپ بھی بتائیں کیا کہہ رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا کیا نام کیانory سبزی نہیں ٹوٹتی تاریخ بھائی کبڑڑی کھیلت رہے ہیں آپ کو اٹھا کے ماریں گے تاریخ بھائی تاریخ بھائی نکال تنیا کو دینہ بیجا زیادہ وہ دیاری لگی ہے نسکی دو کہہ رہا آئی سمان نی آیا صبح میکی کریں گے اچھا وہ دکھائیں در اوپر کامرمان یہ کون ہے بھلا یہ زہیب ہے زہیب ہے زہیب ٹماترو والا ٹماترو والا زہیب اچھا واپس آجائے کیمرامین زہیب واپس آجائے اچھا جی پھر تاریخ بھائی انہوں نے کمائل کر کے آپ روم میں چلیں گے اپنے لوگوں کے سامزار کر رہے ہیں یہ بند کر رہے ہیں کام ہی نہیں ہے مارکٹ میں تاریخ بھائی پھر آج کچھ نہیں کمایا یہ دنیا پھر نہیں ہے آج تقریب پندرہ کسو روپیاں کمایا ہے ماشاءاللہ ویسے کتنے کماتے ہیں ویسے کال تو تقریب سات آٹھ دار کبھا لیا تھا ان کو ٹکس دلوائے ہیں ان کو ٹکس دلوائے ہیں سات آٹھ دار پر دیاڑی لگا رہے ہیں یہ صرف دنیا پدینہ بیچ دیاں یہ یاد شریف آدمی ہے تو ٹکس دلوائے نا شریف آدمی سات آٹھ دار کی دیاڑی لگا رہا ہے پھر کومت کو کہے گا مہاں میرے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے آج کم بھی گا آج بھی پندرہ سو کی لگا لیا اس نے آری بھائی یہ آپ کی نظر رکھے ہوئے ہیں خود ہی بتا رہا ہے سات آٹھ دار کی دیاڑی لگا یہ سب سے زیادہ کام اس کا ہے یہ قسم کھا کے میں کہہ ہر سات کو وہ کیسے یہ کتنا کمالیت ہے کتنا کمالیت ہے یہ تقریبا میرے خیال ہے پندرہ سے پیس دیاڑی پندرہ سے پیس دیاڑی پندرہ سے پیس دیاڑی لگا رہا ہے خود ساتھ دیاڑی لگا رہا ہے میں نے کہا پندرہ بیس دیا آپ کے کتنا کتنا کماتے ہوں گے کون یہ کون سا میرے نوڑ گھنٹا ہوتا ہے نہیں نہیں آپ بھی تو آپ کو بھی تو بتایا میں نے سب سے آتی ہے جو باہر سے آتی ہے سوا سے جو سب سے نہیں ملتی ہے کہیں سے اس کے اٹھے سے ملے گی یہ تو ماری مارکٹ ہم نے تو کام کرنا ہی آنا کتنے کماتے ہیں یہ کتنا کتنا کماتا ہے اندازن اندازن پانچہ کماتا ہے چار لڑکے بھی تو کام کرتے ہیں آپ نے پندرہ بیس ہزار ساتھ پانچ پی آگے ہیں میں اس سے کم نہیں کماتا ہوں آپ دھنیا اور پودینہ رکھے ساتھ ہزار کی دیاڑی اور یہ پورے ڈے کے ساتھ پانچ ہزار کی کبھی کبھی پانچ ہزار کی لگا کہ چار لڑکوں کو پانچ ہزار کی لگا کم لگاتا ہوں میں کم لگاتا ہوں میں اس سے کم لگاتا ہوں اس میں سے دکانوں کے قرائے رینٹ بل وغیر سارا یہ مہنگائی مجھے بتائی ہے آپ کا پورا نام کیا ہے رامیشالی رامیش بھائی پورا مجھے بتائی ہے کہ یہ مہنگائی کیسے خاص طور پر چیزیں جب مہنگی ہو جاتی ہیں کیا نظام ہے تیل اور یہ چیزیں بڑی مہنگی ہیں بجلی بڑی مہنگی ہے اگر بل فرد ہے جو ٹریکٹر چلنا ہے اس نے ڈیزل پر چلنا ہے پٹرول پر چلے گا تو بجلی بھی آگے اتنی مہنگی ہے اس کی وجہ سے ہمیں نظام جو ٹوول پر چلنا ہے اس نے بجلی یوز کرنی ہے تو وہ مہنگائی اس کے اوپر ہی ڈلنی ہے سمان کے اوپر ہی بیج کھا دیں مزدوروں کی دیڑی جو سارا کچھ اس کے اوپر ہی ڈلتا ہے اس وجہ سے چیزیں زیادہ مہنگی بگیں آپ دیکھیں نا آج سمان نہیں آیا مارکٹ میں جس کے پاس آئے گا اس نے اپنے دام بیچنا ہے بولی پر اپنی مرضی سے بیچے گا سمان کم آئے گا مارکٹ میں وہ چیزیں زیادہ مہنگی بگیں گی سمان زیادہ آئے گا مارکٹ ڈاؤن ہو جائے گی اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رامی بھائی یہ ہے کہ اب جو ہے نا مجودہ جو ہے نا سبزیاں سستی ہیں پھر بھی اٹمارٹ پیاز ہے وہ پیاز تو آپ کے سامنے یہ چار سو روپے کیلو سے نیچے آیا اور جو پھلوں کی ہیں نا وہ پھلوں کی زیادہ قیمتیں ہو گئی ہیں دو دن میں یہ تو ریڈی والے جیسے مرضی پھل بیچ رہے ہیں نہیں نہیں چیک نہیں کرتا کرتے ہیں پرائیس میچسٹے ڈیلی آتے ہیں ڈیلی آتے ہیں ان کا روڈ ہوتا ہے وہ بھی چیکنگ کرتے ہیں کہہ رہا ہوں کہ سبزیوں کے ریڈ اندر مارگر میں وہ مارگر کمیٹی کے حساب سے بلکل ٹھیک چل رہا ہے تو جو پھلوں گا نا اس کا آیا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے وہ چیزیں تھوڑی سی مہنگی ہیں اندر پھل ساری نہیں کچھ چیزیں مہنگی ہیں اندر نہیں ہے پھل پھل تو بہر ہی ہے نا پھل بہر ہے تو وہ اپنے اپنے ریڈ پر بیچ رہے ہیں سارے نہیں نہیں کچھ چیزیں ہیں جو زیادہ مہنگی ہیں بکایا صحیح ہے کلے ہوگے سیو ہوگے اور خجور یہ تین چیزیں ہم نے سونا مہنگی ہیں بکایا ٹھیک ہے یہ تینوں ہی تو چاہیے اس مہین میں تو یہ چیزیں تین ہیں اور اپنا افتاری میں مطر کھانے لوگوں نے نہیں مطر بھی کھاتے ہیں نہیں وہ تو سالن میں کھاتے ہیں مکرونی بھی کھاتے ہیں کلے کی جگہ مطر دو نہیں کھاتے ہیں نہیں وہ دو ہے کچھے مطر جب آرہے ہو اچھا تو پھر کام اس کا مطلب ہے کہ آج آپ بارش کی نظر ہو گئے ہیں فری ہیں تو یہ رہے ہیں نہیں تو دکان پہ نہیں آپ نے تو لفٹ ہی نہیں کروانی تھی ہمیں پھر آنا پڑتا ہے آپ نے کر لی نہیں تھی ہمیں خود آنا پڑتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ نے تو کر لی نہیں اچھا ہم نے تو کام جو آنا بند کر دیا بند کر دیا کام ہی نہیں ہے فائدہ ہی ترے بیٹھنے روز ہے روزہ رکھا گھر جا کے گھر بلوں کے ساتھ ہمیں پھر پندرہ زہر ہے ناا پڑتا ہے مشاہر میں ایک اپنے اندازے سے کھ آنا آپ کھل بتاتے ہیں نہیں میں نے کوئی اندازہ نہیں میرا میران خان بتاتا ہے میں نے کتنا مہینے کا کمائے ہیں کوئی کوئی وہ بتائے گا میں نے مہینے کا کمائے ہیں لوگ انہوں نے ڈکلئر کی ہوئے ہیں ہم تو نہیں نا یہی ہے کہ ڈار پندرہ سو کمالیہ ہے بس ڈار پندرہ سو دیا رہے ہیں تو مزدور کماتا ہے بہت ہم بھی مزدور ہیں ہم بھی مزدوران سے خما رہا ہے كان وہ جب مزدور بنکل بھالقتی ہیں میرے ہیں گوش دار سے زیادہ کوئی نہیں ہے کبھی لگ گئی قبھی نہیں لگ گئی یہ اب یا سواً یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کام نے سرگی باری کام منڈی کا بلکل ڈون ہو جاتا ہے دو ہزار بھی کمال لیں گے آپ کو چیزوں کا ریٹ تو بتا ہوں گے آٹا گی چینی کہاں جا رہے ہیں بات تو سنیں اسلام علیکم کدھر کدھر کام کر رہے ہیں کام کیسا چل رہے ہیں اب یہ آپ کہاں رکھنے جا رہے ہیں دفتر میں پیک کر رہے ہیں سمال نہیں پیک نہیں کر رہے ہیں نگا رہے ہیں نگا رہے ہیں تو روزہ شوڈہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے حالات کو بہتر ہوئے کام بہتر ہے ہے نا کوئی مسئلہ مسئلہ سب اکے چلیں آپ اپنا کام کریں کلام سے کام کیجئے اچھا جی پھر یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مزدوریاں بلکل نہیں سردی میں بلکل کام ڈون ہو جاتا ہے یہی دن ہوتے گرمیوں میں چلو مزدوری لگ جاتی چیز سات سو روپے لگ جاتی ہے اور تو بس سمر لو کے گزاری بات چلتا ہے گھر کا اور کچھ نہیں ہے قسم سے آج بھی میرا پیاس بلکل نہیں چاندی کے لیے بارش ہو گئی کدھر پلٹانی کی کوئی جگہ ہے کوئی جگہ ہوئی گی تو پلٹائیں گے نا پیا تو گیلہ ہو جائے گا ایسے پلٹائیں گے تو میں اس پریشانی میں تھا کہ میری آج بھی چھوٹی آئیے دو تین دن میری چھوٹی آئیے منڈی سے کہ گھر میں میں نے ایک رپیہ نہیں دیا تو یہی صاحب ہے کیا کریں میں یہی کہہ رہا ہوں اگر ہمارے پاکستان نے ترقی کرنی ہے نا جتنے بھی سرکاری گھر ہے نا جتنے بھی یہ وہ سارے رینڈ پہ دے نا ہمارا پاکستان کی تر جا کے ترقی کرتا ہے اور یہ دوسری بات یہ ہو گئی ہے ان لوگوں کہہ رہے کہ یہ جتنا بھی آٹھا ہے فری میں دے رہے ہیں ہیں اس کی وجہ سے جتنے بھی ہے سب کچھ سستہ کر لے نا چینی ہو گئی آٹھا ہو گیا یہ سستہ ہے وہ صحیح ہے ابھی ہمارے ماں بینیں لینڈ میں کلے ہوتے ہیں یہ کیا کیا اصول ہے اس دن یہ دفتر کے پاس دو ایک ماہی اور ایک بائی فوت ہو گیا ہے بڑا کدھر جانا ہے لوگوں نے یہی صاحب کی طائبے تو کیا کریں اور میں قسم سے کہہ رہا ہوں کہ اتنا پریشان ہوں نا کہ گھر کا لات کا خرچہ ہی نہیں چلتا ہے میں شادی شدہ ہوں اور ابھی آہا بتائے بتائے میری ایک بیٹی ہے ما شاء اللہ اور یہی میں بتا رہا ہوں کہ سادیا کتنی عمر ہو گئی ان کی اس کی ابھی چھ مہینے بہت چھوٹی ابھی ہم بہت چھوٹی ہے یہ بات میں کر رہا ہوں نا کہ بلکل گزارہ نہیں ہوتے یہی صاحب ہے قسم دل کر رہا ہے نا کہ میں کوئی دبائی جاؤں سعودیہ جاؤں ادھر چلو تنخواہ تو لگے گی نہیں یہ تو ازاد کام ہے کبھی لگ گیا کبھی نہیں لگ گیا یہی صاحب ہے اور میری والدہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کا پاکستان کی ترقی جب ہوئے گی جتنے بھی سرکاری گھر ہے نا وہ رینڈ پہ دے دے نا کچھ بنے گا پاکستان کا جتنے بھی لوگ ہیں نا جتنے بھی در ہے ان لوگوں نے سارے سرکاری جگہ پہ قبضہ کیا ہے وہ کدھر جائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب سے اتنا کمارے ہیں چار پانچ سو پانچ سو تک کتے سال ہو گئے نہیں یہ میں جھوٹ نہیں بولنے گا چھے سو سات سو آزار تک رباس لگ جاتی اس سے زیادہ نہیں لگتا کبھی لگ گیا کبھی نہیں لگا یہی صاحب ہے زیادہ در پانچ چیزوں تک ہاں یہی ہے اور ایسے دن آتے کہ دو دو تین تین دن بھی ہم کام نہیں کرتے میں نے ابھی دو دن کام نہیں کی ہے آج بھی ہمارا کام نہیں ہے یہ صاحب ہے اور میں یہ درست کرنا جاتا ہوں کہ ہمارے پاکستان جتنے بھی گھر ہیں وہ سرکاری پہ دیں گے نا جتنے بھی گھر ہو گئے زمین سرکاری ہو گئی ہے وہ کوئی قرائے پہ دے دے اگر آٹھ دس ہزار بھی قرائے لینا پاکستان کی بہت ترقی ہو جانی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ پھر گھر کا گزارہ کیسے چلاتے ہیں اور بھی ہے کمانے والا بڑا بھائی ہے وہ پانچ سور پہ دیاری لیتا ہے یہ کتنے پیارے آپ لگ رہے ہیں بہت اچھے نبردست کیا نام ہے آپ کا جائے کے دلی لیتا ہے موچنے ذرا صحیح کریں اپنی ہاتھ پہ رہے ہیں یہ آپ پیارے لگ رہے ہیں تو لیکن بھائی کہاں سے آ رہے ہیں میں میں ادھر سے آ رہا ہوں ادھری آج کام کتنا تھا کوئی کام نہیں تھا بارش میں پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں کیا بنتا ہے دیاری دوڑی تو نہیں اس طرح ملتی جس طرح بارش کے بغیر ہیں پھر کیسے گزارہ کرتے ہیں اللہ مہلک ہے وہ جاتا ہے کام چل جاتے ہیں اللہ پوری دنیا کو دے رہے کھا رہے ہیں بٹھوش رہتے ہیں آپ شکر اللہ اللہ کا شکر گزارہ چاہتے ہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتے ہیں پریشانی نہیں دھر والے نہیں کہتے کہ فلانی چیز ختم ہو گئی آٹا ختم ہو گیا گئی ختم ہو گیا اللہ اللہ دے رہے ہیں بات ساری وہ نظام ہو چلا رہے ہیں بندی بھی آتے ہوئے بندی سے روٹے نہ دے گی اللہ پر کیتے بچے لیاقت بھئی آپ کے ہیں میری آٹھ بچے ہیں ماشاءاللہ تو انہیں بڑھا بھی رہے ہیں یہاں کیا کر رہے ہیں ہاں مدر سے بڑھا رہے ہیں ساری مدر سے جاتے ہیں ہاں جی کچھ چھوٹے ہیں یا سارے پڑھے ہیں تو ادھر منڈی میں آپ کو کتے سال ہو گئے ہیں دس سال ہو گئے ہیں دس سال اچھا خاصا یہ تو لیاقت بھئی کافی زیادہ یہ ہے ٹائم دس سال کا ماشاءاللہ تو خوش راضی ہیں اللہ پاہلاکم شکر اللہ گسے والے ہیں یا بس؟ نہیں نہیں ٹھیک ہے خاص مکہ گسہ حرام ہوتا ہے گھر جا کے بھی نہیں کرتے ہیں؟ نہیں نہیں گھر جا کے موں بنا لیتے ہیں؟ نہیں نہیں کسے بات کرتے ہیں؟ پلیٹیں اٹھاوٹا مارتے ہیں اے روٹی کیا بکائی ہے؟ نہیں نہیں کچھ تو کرتے ہوں کے لیاقت بھائی؟ نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے بھائی کچھ تو بتائیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں کرتے بھائی اچھا؟ اتنی حبت ناک موچوں کے بعد آپ بڑی سویٹ سی پیسنیلٹی ہیں ماشاءاللہ گسہ ہے ہی نہیں؟ نہیں گسہ ہے آرام ہے نا ہے موچوں سے ہی گھور کے دیکھ لیتے ہیں؟ نہیں بس صحیح ہے گھوری ڈال لیتے ہیں بس؟ شکر اللہ کا شکر ہے بھائی اپنا بہت خیار رکھیں بہت شکریہ اچھا؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے شکر اللہ کا کیا نہیں تازی؟ نہیں تازی یہی ہے کہ بڑوں کی کہاوات ہے کہ جس کے کار میں دھانے ہیں اس کے کملے بچھانے ہیں ٹھیک بات ہے؟ صحیح بول رہے ہیں بالکل ہے نا؟ صحیح بات ہے جس کے پاس ہوتے ہیں اس کے کملے بچھانے ہوتے ہیں آپ تھوڑا آگے آ جائیں گے پانی میں کھڑے رہیں گے تو کیا بنے گا آپ کا؟ کچھ نہیں بنے گا کیوں آپ پانی میں آج کھڑے رہنے چاہرے کیا نام ہے آپ کا؟ میرے نام ندیم ہے یہ ندیم بھائی یہ باتیں پہلے سنیں آرام سے سکون سے پھر آپ نے جواب دینا ہے مجھے ان باتوں کا جی جناب نوڑوں کی کہاوات ہے کہ جس کے گھردانیں اس کے کملے بچھانے ہیں جن کے گھر خربوزے ہیں ان کے کملے بچھانے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دانوں کو چینج کر لیں چلو ٹھیک ہے وہ جب کھیلے کر لیں جب گربت آئی تو وہ کل بھی مر جاتی ہے وہ وہ اچھا اچھا وہ کیا کر رہے؟ وہ وہ طرف اللہ کا پھرتا ہے جب وہ گھر میں کھانے پینوں کو تو وہ بے فکر ہو گیا ہے تو یہ کیسے نظام؟ اللہ تعالی بہتر کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کرے گا آپ کا کیا کام ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ مانڈی میں کام کرتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ بتا ہے آپ کو؟ یہ پیاس چانٹی کرواتے ہیں یہ اڈا ہے اس کا اس کے ساتھ میں بھی پیاس چانٹی کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے کریں کبھی لگ جاتی کبھی نہیں لگ دیں سامنے کریں پوچھ لو اس سے کبھی اب اس کا ڈا تقریباً دو مہینے ہوں کے بند ہے کام ہی نہیں ہے پیاس کا کیا کرے؟ کدھر جانے لوگوں نے؟ اتنا مہنگا تھا چلو ابھی ہمارا پاکستان کا جنسہ پیاس ابھی چالو ہوا ہے جائے کا بات آ رہا ہے ویسے تو انڈیا والا چل رہا تھا چلو کوئی بات نہیں پہلے تو ازار بارہ سو تا بھی چھے سو پہ آگیا ہے ابھی شکر ادا کرو اتنا تو کام آگیا نیچے تو آگیا ہے ابھی دو سو پہ کیلو کر دی ہیں امروڈ دو سو ڈائی سو پہ کیلو ہے کیلے چار سو پہ درجن ایک کلاس جو دوم کلاس ہم ہو تو بلکو بیسی تھرڑ کلاس ہے سٹوبری سو ڈیر سو بکری تھے آپ دو سو ڈائی سو بیج رہے ہیں یہ دکان دار جو ہے نا خود غلط ہے پھر زہر ہو لینا بڑا مشکل کل یعنی کہ نا کیلے میں نے وہ جو پچھالیس پچاس روپے بک رہے تھے آپ ڈائی سو بک رہے ہیں مجبوراً چھے کیلے لیے وہ بھی دو دو کر کے ڈالیں گے تین دن گزر جائیں گے میری گروہ لی تھی وہ بیمار تھی نا اس کے لیے ڈاکٹر نے بولتا ہے کیلے لے کے آنے کیلے سو روپے کے صرف تین کیلے آئے تین ویسے تو درزن آتے تھے پچاس روپے کا درزن بھی آ جاتا تھا اور میں اس دن پر صرف سو روپے کیلے لے کے گئے ہوں تین کیلے یہ بات ہے یہ حساب ہے ہمارا جتنے ہی پیسے یہ ہے جتنے بھی بیٹھے ہیں ان لوگوں نے کہا لی ہے اب کچھ نہیں بچا ہے اگر جتنے بھی عمران خان ہو گیا نواز شریف ہو گیا ان لوگوں نے کہا لی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا بڑا بھائی ہے چلو نظام ہمارا گھر کا اللہ شکر ہے کہ چل رہا ہے بڑا بھائی ہے پانسو روپے دیاری اس کی ہے پانسو میری ہے کبھی لگ جاتی کبھی نہیں لگتی چلو گھر کا نظام چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کرنوں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اوپر والے ہیں نا اتنے جتنے بھی ہو گئے نا ان لوگوں نے نظام خراب کر دیا ہے ان کو طریقہ نہیں آتا ہے حکومت چلانے کا اور نہیں آتا پیڑ بری جا رہے ہیں پیڑ بری جا رہے ہیں اپنے باب آم کو بے وکوف بناتے جی ہم پٹرول سستہ کر دیں گے گیس سستی کر دیں گے سالہ کچھ ہم لینڈ میں لکے ووٹ بھی دیں گے لینڈ میں لکے آٹا بھی لیں گے یہ جہازوں پر اوپر سیر کریں گے ہم پھر ڈتے لیں گے ان کے پیچھے یہ آئیں گے جی ہم بادہ گلیاں بنا رہے ہیں حالانکہ سڑکیں بنانے کی ضرور نہیں ہے جو میں چیز آٹا چینی گی یہ کنٹرول کریں سڑکیں تو بنتی رہتی ٹوٹتی جائیں گی ملک میں آٹا نہیں ہے آٹا کدھر جا رہا ہے بار ملکوں پہ جا رہا ہے جتنا بھی ہے آٹا ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں ابھی پہلے کتنے کتا تقریباً سات سو آٹ سو چھ سو کبھی مل جاتا تھا نواز شریف کے دور پہ اب اٹھائی سو ست آئی سو آٹا ہے کدھر جائے گی بعد تین ہزار تکر چلی جائے گی غریب نے کدھر جانے چلو ہم تو شکر اللہ گزارہ کر لیں گے یہ غریب کدھر جائیں گے یہ کراچی میں نے دوسرا واقعہ سنا تھا ایک ماں تھی اور اس کے ساتھ دو تین بچے تھے وہ چلانگ لگا رہی سی پول پول سے نیچے جا رہی تھی کس لیے وہ جوں سے کشتیاں لیتے ان لوگوں نے بچا لیا کس لیے کہہ رہے تھے ہمارا گھر میں کوش ہے نہیں کانے پھلی کی کریں ہم مریں گے نہیں تو کیا ہوئے گا ملک کا نظام جو ہے نا یہ الیکشن ویکشن کے چکر میں عوام کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے آپس میں لڑ بھی رہے ہیں ان کو چاہیے کہ مل کے بیٹھ کے اگر ملک کا سوچنا ہے عوام کا سوچنا نا تو ان کو کٹھا ہونا چاہیے کیونکہ اگر فیدے کے بات کر رہے ہیں اگر یہ اپنے مفاد میں پھر تو یہ عوام کو بے وفقوب بنائیں گے آٹھا لینوں میں لگائیں گے مفت آٹے کے چکر میں تین چار بندے عورتیں بچارے کل میں مرگی میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے یہ ظلم ہے یہاں تو اس کا ریٹ کم کر دیتے تاکہ سارے لے دیتے مفت کے چکر میں ہر بندہ بھاگے گا کوئی نہ کوئی مر ہی جائے گا ان کے ہاتھوں سے یہ نظام جو ہے نا سیاسی طور پر ان کو اپس میں اتفاق کرنا چاہیے ہمارا پاکستان ہے ہم کو مل کے کام کرنا چاہیے کیا حال ہے آپ کے شکر ہے کیا نام ہے آپ کا زی شان زی شان بھائی کیا کرتے ہیں میں مزدوری کرتا ہوں ان کے گھرے کیسے چل رہے ہیں بس آپ کو بتا یہ آپ کے سامنے پاکستان کے حالات کیسے ہیں کیا ہوا بتائیں مجھے ذرا تفصیلا کیا چکر ہے بس یہ کمران جو آپس میں یہ بس ایک دوسرے میں لگے ہوئے وہ اس طرح ہے وہ اس طرح ہیں آپس میں لگے ہیں انہوں نے عوام کے بارے میں سوچا نہیں ہے عوام جو ہے وہ چکی کا آٹے میں پیس رہی ہے واقعی دیکھ آپ کے سامنے حالات کیا ہو رہے ہیں یعنی عمران کھان کے پیچھے لگوں میں وہ کہتے ہیں عمران کا کہتے ہیں نونلیگ والے کہتے ہیں عمران کا اسے کر رہا ہے لیکن ہمارے بارے میں کسی نے نہیں سوچا کہ مزدور کیسے کیا کر رہا ہے آپ کو بتا ہے چھے ساسور کا دیڑی والا پانچ سو کا گھی لے یا آٹا لے یا گھر کا کرایہ دے یا بجلی کا بیل دے یا سوی گیس دے یا پانی کا بیل دے کیا دے کچھ بھی نہیں دے سکتے میں آپ کے سامنے زندہ مسال کرو میں نے چودہ ہزار پر مکان کا گراہ دے لیکن میری جیب میں صرف دو سے تین ہزار پر پیسے میں کان سلا کے دوں پیسے گرائے کے مکان کو مزدوری ہوگی کام ہوگا تو ہم دیں گے نا کہ جب کام ہی نہیں ملے گا تو کیا کریں گا آپ کے سامنے یہ بس اسی طرح یہ باقی دیکھیں رمضان ہے روزے بھی پہلے دو روزے ہم نے پانی کی طرف روزے افتار کیے شرم آتی ہمیں اپنے آپ کو ہمیں پاکستانی کے ہاتھیں ہم اپنے آپ کو کیا ہوا پہلے دو روزوں میں پانی کے بغیر تھا پانی پانی آئی نہیں گھر میں سادہ پانی کے ساتھ ہوا افتار کیا ہے سادہ پانی کے ساتھ کچھ نہیں تھا کھانے کچھ نہیں بھی تھا ابھی بھی کچھ نہیں ہیں لیکن پھر بھی گزارہ کریں اللہ پاکستانی اب کہاں رہتے کہیں ادھر ہی آتا ہے موچر میں کچھ بات ہیں اب ادھر کیا کر رہے ہیں یہ مدوری کر رہا ہوں چھے ساتھ سور بہت یاری کر رہا ہوں ادھر سے یہ کام کر سادہ پانی سے روزہ کھول رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے شکر ادا کی ہے کہ وہ تو ملا ہے نا بس کیا کر سکتے ہیں باقی آپ کب سے یہ الاد آپ کے چل رہے ہیں تقریباً جب سے میری ٹانگ کا پریشن ہوا ہے نا دو ہزار اٹھارہ سے تو وزنی کام میں نہیں کر سکتا الکاپل کا کام کرتا ہوں اس کی وجہ سے بس یہی نورمل کام جو مل جاتا ہے زیادہ وزنی والا نہیں ہوتا چھوٹا ہوتا وہ کر لے تو مرنا وہ ہی ہوتا ہے ایک بیٹی کا باپ ایک بیٹی ہے میری ماشااللہ بیٹی کتنے سالکی ہو گئی ایک سالکی ہو گئی سالکی ہو گئی کیا نام ہے ان کا ابھی ابھی ہے ابھی یا فاطمہ تو اب تو پیچانتی ہے سال کا بچہ تو ماشااللہ کافی پاپا کہتی ہے بچہ بولنا جلدی شروع ہو گئی ماشااللہ بچہ کافی ٹائم گزارتے ہیں ان کے ساتھ بس یہاں سے جب تکے ٹوٹے جاتے تو بچوں کے ساتھ جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ یہ تکاور سب جو بچہ پاپا کہتا ہے نا تو ساری تکاور دور ہو جاتی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے باقی امت نے ٹوٹے میں تو کچھ نہیں سوچا کہ ہم خوش رہیں بچوں کے ساتھ ہی خوشی ملتی ہے باہر تو خوشی نہیں ہے باہر تو وہ ہی آپ کے سامنے ہی ہیں خواستان کی علاق کیا ہے کیا ہرہا ہے کیا نہیں ہونا وہ آپ کو پتہ ہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بُکس موسیقی